اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو آپ کی کیے ہوئے کس کمیٹس کے بارے میں دوستو آپ نے ہوا کمیٹس کیا تھے آج اسی کے بارے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے دوستو ایک رکشت ہے کہ جس کسی نہ بھی تک دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس لالوالے نیچے جو آپ کو سبسکرائب والا جہاں دکھتا ہوگا دوستو یہ لکھا ہوا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جس سے کہ آپ کو ہر روز نئینے ویڈیو عربی سے ریلیٹڈ ملتی رہے ہیں چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں محمد صلیم نے پوچھا ہے کہ مجھے سال میں ایک چھٹی چاہیے اسے کیسے بولیں گے سال میں ایک چھٹی چاہیے ٹھیک ہے مجھے سال میں ایک چھٹی چاہیے تو اسے کیسے بولو گے تو دوستو اسے بولو گے اجازہ اجازہ نہیں بولنا یہاں پہ ہندی میں اجازہ لکھا ہوا اجازہ نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں اجازہ یہاں پہ جیم کی آواز لکھ رہی جا کر گیا اور یہاں پہ زا کر رکھنے کے لئے گی اجازہ انا اجازہ فلسنہ انا یعنی مجھے ایبگا چاہیے اجازہ یعنی چھتی فلسنہ یعنی سالم فلسنہ آئیے مگر فلسنہ بول دیا جاتا ہے جسے ہی سوڑا سنٹر اچھے لگے فلسنہ آئیے لیکن فلسنہ بولو گے تو صحیح لگے گا انا یعنی مجھے سال میں ایک چھتی چاہیے وہ بولتے ہو کہ مجھے دو سال میں چاہیے تو سنہ تین ہو جا گا یہاں پہ انا یعنی اجازہ فلسنہ سنہ تین اس طریقے سے آپ بول سکتے ہو نیشت ہے دوستو انہوں نے کہا کہ ایک طرف کا ٹکٹ آپ مجھے دو گے ایک طرف کا ٹکٹ آپ مجھے دو گے جیسے آپ کا کفل ہے وغیرہ کوئی ہے تو آپ اس سے بولو گی ایک طرف کا ٹکٹ دو گے آپ مجھے دو گے آپ ایک طرف کا مجھے ٹکٹ دو گے تو بولو گے انتہ آتنہ واحد تذکرہ من جانوک انتہ یعنی آپ آتنہ مجھے دو گے واحد تذکرہ ایک ٹکٹ من من ہوتا ہے سے اور جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف جانبک یعنی اپنی طرف سے جیسے کہتے نہیں کر کہ ہندی میں بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایک جانب چلو ایک جانب چلو ایک طرف چلو تو اسی سے جو بنا گو ہے دوستو جانب کا مطلق ہوتا ہے طرف وہ طرف بھی بول سکتے ہو طرف یہاں پہ طرف کا بھی استعمال کر سکتے ہو طرف یعنی طرف طرف اکروں بولو گو طرف طرف لیکن طرف آپ کو دوستو تھوڑا اچھے نہیں لگے بولے گا جانب بولو تھے تو صحیح لگا ٹھیک ہے من طرف بول سکتا ہے من طرف یعنی اپنی طرف سے ٹھیک ہے جانے بکتہ بڑھوں گا تو بیشت رہے بکتہ یہ جائنگ بکتہ استعمال کرتے دوستو یارویں لوگ ہوتے ہیں اسی 依ائی استعمال کرتے ہیں جانے بنیز اپنی طرف سے جانب بکتہ тебя جانب کا مطلب ہوتا ہے ترف اور جانع بکتہ لگ جائے گا تو آپ کی طرف ٹھیک ہے آپ کر کے جب کہیں آتا ہے تو اس مقاہ لگتا ہے جانب کنگییس بھی میری طرف سے جانمیق آپ کی طرف سے ٹھیک ہے جانے بی ہوتا تو میری طرف صاحب می جانے بھی میرے طرف سے آپ کی طرف سے Czech ہو اس کی طرف سے ڈیگر آپ کی طرف سے اس طرح período ایک ہی بدل جاتے ہیں چیز بدلنے پر تو منجانگی کہیں آپ کی طرف سے منجانگی اپنی طرف سے مجھے ایک ٹکٹ آپ دھو گئے ٹھیک ہے آپ کو دینا ہے آپ دھو اور دوسری طرف کا ٹکٹ میرا ہوگا اور دوسری طرف کا ٹکٹ ہمارا ہوگا دوسری طرف کا جو ٹکٹ ہوگا وہ میرا ہوگا کہنا ہے کہ ایک طرف کا ٹکٹ آپ مجھے دے دو دوسری طرف کا ٹکٹ جو ہے وہ میں کرا لوں گا دوسری طرف کا ٹکٹ میرا ہوگا تو بولو گے وَا تَرَفْثَانِ تَسْكِرَفْحَقِّهُ وَا تَرَفْثَانِ یعنی یہاں پہ میں نے دیکھو طرف کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہاں طرف کا استعمال میں نے کیا تھا جانب سے اور یہاں پر کرو گے طرف کا طرف کا بھی استعمال کرتا ہوں جانب کا بھی استعمال کرتا ہوں وہ جانب ثانی یا جانب ثانی وہ طرف ثانی ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں طرف لگا دیا ہے وہ طرف ثانی تذکرہ اور دوسری طرف کا جو ٹکٹ ہوگا وہ طرف ثانی وہ طرف ثانی تذکرہ فی حقی ہو فی یعنی ہو ہے حق حق کا استعمال کہا ہوتا ہے حق کا 승兵ار وہاں ہوتا جہاں کہیں اپنی چیز کر گیا تھی جیسے میرا گھر حگ بیت میرے سیارہ حگ حگ سیارہ چھیک ہے حگ مویا میرا مغیرہ حگ سیارہ میرا حگ بیت میرا گھر تو میرا ٹکٹ تھا حگ یعنی حگ یعنی میرا اپنا ٹکڑ حگ ہو یعنی میرا اپنا ہوگا وَدْطَرَفْثَانِ تَذْکِرَا فِي حَگ ہو یعنی دوسرا ٹکٹ جو گا وہ میرا ہوگا بات طرف ثانی تذکرہ فی حگ ہو میرا ہوگا دوسرا محمد افان نے پوچھا تھا کہ الگ الگ کیا بلتے ہیں الگ کو دوستو الحالو بولتے ہیں الحالو الحالو یعنی الگ آپ کو بولنا یہ الگ ہے یہ الگ ہے تو بولو ہادہ الہالو ہادہ الہالو یہ الگ ہے وہ الگ ہے تو اس طرح کے آپ استعمال کر سکتے ہو کہہ رہیے یہ سب چھوٹا چھوٹی بڑی خجوریں الگ رک دو الگ الگ رک دو یہ سب چھوٹی بڑی خجوریں تو بولو گے ہادہ فکلو تمر تمر میں لگ دیا دوستو ویسا تمر جو ہوتا وہ ایک تمر کو بولتے ہیں اور جو تمر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوں گی جب بات آ رہی ہے ہاں پر کی چھوٹی بڑی خجوریں الگ نگ دو تو ایک خجور تو ہوگی نہیں دوستو بہت ساری خجوریں ہوں گی تو خجوروں کو تمور بولتے ہیں ٹھیک ہے تمور یہاں تمر لگ دیا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس تمر بول دو گے کافی آپ کے لیے آپ کو ناکے ان کے طرح بولنا ہے اور بھی آپ کو کام چلانا ہے بس ہادہ فکلو تمر سگیر و قبیر حتو الحیلو ہادہ کا مطلب ہوگیا یہ فی منہ ہیں کلو تمر سب خجوریں سگیر و قبیر چھوٹی اور بڑی حتو منہ رک دو الحیلو یعنی الگ لگ ہادہ فکلو تمر سگیر و قبیر حتو الحیلو یعنی الگ لگ رک دو جینو لابدیر نے پوچھا ہے میں تمہارے پاس ایک دو سال نہیں دس سال کام کروں میں تمہارے پاس ایک دو سال نہیں دس سال کام کروں ان کا پورا سنٹینز تھا میں تمہارے پاس ایک دو سال نہیں دس سال کام کروں پھر بھی پھر بھی آپ مجھ پر وشواس نہیں کریں گے پھر بھی آپ مجھ پر وشواس نہیں کریں گے لیکن میں نے سنٹینز دو لوگ کو الگ الگ بنا دیا ہے یہاں پر میں نے الگ بنا دیا ہے ہاں میں نے الگ بنا دیا ہے تو پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں میں تمہارے پاس ایک دو سال نہیں دس سال کام کروں اسے کیسے کام بولو گے بولو انا فی سوی شغل اندک ما فی سنہ سنہ تین سوی آشرا سنہ واشغل سنو انا فی سوی شغل ما انا فی سوی شغل اندک ما فی سنہ سنہ تین سوی آشرا سنہ سنہ سنگل اب اسے سمجھ لے گی انا یعنی میں فی سوی شغل کام کروں اندک آپ کے پاس ما فی سنہ ایک سال نہیں سنہ تین دو سال نہیں ماں پی سنہ سنہ تین ایک دو سال نہیں سوئی کروں آشرا سنہ وات سنہ کی جمع ہے دوستو سنہ بولتے ہیں ایک سنہ وات بولتے ہیں سالوں کو آشرا سنہ سنہ وات دس سال شغل یعنی کام یعنی سوئی آشرا سنہ سنہ وات شغل دس سال کام کروں آنا فی سوئی شغل میں کام کروں اندک آپ کے پاس آنا فی سوئی شغل اندک میں آپ کے پاس کام کروں ماں پی سنہ سنہ تین ایک دو سال نہیں سوئی آشرا سنواز شغل یعنی سوئی آشرا سنواز شغل یعنی دس سال کام کروں جیسے کہ آپ عربی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں انا پی سوئی شغل اندک ما پی سنہ سنہ تین انا سوئی شغل آشرا سنواز یعنی میں تمہارے پاس ایک دو سال نہیں دس سال کام کروں پھر بھی مگر پھر بھی آپ مجھ پر بسواس نہیں کریں گے پھر بھی آپ مجھ پر بسواس نہیں کریں گے you you will not be believe me you don't believe me تو مجھ پر بسواس نہیں کروں گے تو اسے کیسے بولوگے تو بولوگے لیکن بلیکن انتا لن تصدقنی لیکن انتا لن تصدقنی لیکن لن میں نے یہاں کیوں لگایا یہاں پر میں لا بھی لگا سکتا تھا لا تصدقنی لا تصدقنی بھی لگا سکتا تھا مگر بات کیا آئے رہی ہے کہ نہیں کریں گے نہیں لگ گیا اور کریں گے آ گیا نہیں کریں گے تو یہاں پر لن کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اتنے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ولیکن لن تصدقنی ولیکن لن تصدقنی لن تصدقنی تو یہاں پر آپ بولوگے ولیکن لن تصدقنی بات آ رہی ہے نہیں کریں گے نہیں کر کے آ جا آپ کریں گے کر کے آ جا نہیں کھائیں گے نہیں کریں گے تو یہاں پر لن کا استعمال آپ کر سکتا لن یہ درس یہ مطلب دکھاتا ہے کہ بات فیوچر موریں گے کریں گے ہمیں آ رہی ہے ٹھیک ہے لن تصدقنی تا جب لگ جاتا ہے تو بات ہوتی ہے کہ تم تصدق بسواز کرو گے کس پر نہیں یعنی مجھ پر نہیں کر کے لاشت مائے گا تو خود کی طرح بات ہوتی ہے تا جب بڑھ جاتا ہے تو سامنے والے سے جس سے بات کرتے ہو تو اس سے بات ہو رہی ہے تو لا تصدقنی تم بسواز کرو گے لن تصدقنی تم بسواز کرو گے ولیکن مگر آپ ولیکن ولیکن کر دیا ولیکن انتا بھی کر سکتے ہیں ولیکن انتا لن تصدقنی ولیکن جو بیشت رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے ولیکن 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 لیکن آپ لن تصدقنی تصدقنی تصد یہ لکھ دیا لیکن ولیکن لن تصدقنی لیکن آپ مجھ پر بسواس نہیں کریں گے ولیکن انتا لن تصدقنی میں یار پار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چیز سمجھ میں آ جائے آپ سوتے ہوگی بہت بار بولتے ہیں کتنی بار بولتے ہیں مگر میرا مقصد دوستو اسے بولنے کا نہیں ہے آپ کو سمجھانے کا ہے تو آپ یہاں پہ اگر وہ بات کہتا کہ آپ مجھ پر بسواس نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا لا تصدقنی یہاں لن نہیں آتا دوستو لہ آتا کیونکہ یہ لوگوں کو میں نے بہت بار بولتے ہوئے دیکھا ہیں یہ لن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں دوستو اللہ کا استعمال تب کریں گے جب بات کرتے گیا اب مجھ پر بسواس نہیں کرتے ہیں لیکن آپ مجھ پر بسواس نہیں کرتے ہیں بات ہوگی کہ آپ مجھ پر بسواس نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو لن آئے گا لن تصدقنی ٹھیک ہے اس طریقے صاحب بولو گے کیونکہ تم لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہو لینکم کیونکہ آپ لا تصدق ما تصدق دونوں طریق سے بول سکتے ہو لا تصدق ما تصدق گاف کو گاف گاف کر کے بولتے ہیں تصدق بھی بول سکتے ہو دونوں طریق سے سمجھ جاتے ہیں لینکم لینکم کیونکہ آپ ما تصدق آپ بسپاس نہیں کرتے کرتے ہو تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگوں کی ہوئے کمیٹس جو آج ہم نے اس کا ریپلائی دینے کی کوشش کیا تو آئی ہوپ گائز دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو اللہ تو پھر میریں گے نیشٹ ویڈیو ساتھ تب تک اللہ خدا حافظ بائے بائے